السلام علیکم دوستو میں ہوں شفات رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں www.carrierjobs1737.com کے بارے میں جو کہ نسکام اور انڈی سی کیا ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے جو بھی جاب اس پہ ویکنسی آتی ہے تو یہ عموماً نسکام اور انڈی سی کیلئے ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کیریئر جاب 1737 کو ڈسکس کریں گے اس کے ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں اس کے پاسٹ پیپر کے بارے میں اس کے سیلیبس کے بارے میں اور یہ سپیسیفیکلی میکینیکل انجینئرنگ کے لیے ہیں جو بھی فریش کنڈیڈیٹ ہے جن کو اس ارگانیزیشن کا نہیں پتا تو ان کی لیے سپیشل یہ ویڈیو ہے ان کو یہ سکیپ نہیں کرنا چاہیے آگے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور جن لوگ کا اس ارگانیزیشن میں ٹیسٹ ہو چکا ہے یا جو بار پر اس کا ٹیسٹ دیتے رہے ہیں تو ان کو شاید اس کا آئیڈیا ہو بٹ اگر نہیں ہے ان کو تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے بہت امپورٹن ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا ہے اس کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ جو بھی ہم امپورٹن پاس ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے پتہ چل سکے اور آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ پوچھنے میں اس کو پوچھنے میں پھر ضائع نہ ہو جائے جو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم اس میں ٹیسٹ پیٹران جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سیلے بس ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سیلے بس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سٹریٹیجک ارگانیزیشن ہوتے ہیں وہ اپنا سیلے بس کبھی بھی شیئر نہیں کرتے جس طرح باقی ارگانیزیشن ہوتے ہیں باقی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جس طرح انٹی ایس ہو گیا باقی ایجنسیز ہیں تو وہ ان کا پہلے سے سیلے بس جو ہے وہ وہ پوبلش کرتے ہیں سب کو اس کا پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ جو سٹریٹیجک ارگانیزیشن ہے اس طرح نیس کام وغیرہ ہو گئے انڈی سی اے ڈیو سی کریئر hr1384.com ٹیک اینڈ ریسرچ تو یہ اپنا سیلے بس کبھی شیئر نہیں کرتے آگے کے ویڈیو میں میں نے جو ایم سی کیوز پاسٹ پیپر کے ایکسپلین کیا ہے اس میں میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ جو بھی ایم سی کیوز ہے جس ٹاپک سے ہے اور جس ویب سائٹ سے وہ لیا گیا ہے میں نے ان کو منشن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو لوگ ڈیپ میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹاپک کا پتہ چل سکے اور جس ویب سائٹ سے وہ ایم سی کیوز آیا تھا اس کا بھی پتہ چل سکے ویسے اس سے پہلے بھی معنی میں کینیکل انجینئرنگ کے لیے اپورٹنٹ بوک آور ویب سائٹ ایک دوسرے ویڈیو میں منشن کی ہے اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے سچ امانوں میں وہ اپنے کیریار کو بنانا چاہتا ہے آگے ٹیسٹ کوالیفائی کرنا اور انٹرویو کیلئے تو ان کو وہ ویڈیو دیکھنا چاہیے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو سیلیبس کے بارے میں یہ ہے کہ سیلیبس ان کا پہلے سے جو ہے وہ ڈسپلی نہیں ہوتا اس لیے آپ نے پریویس جو پیپر ہے پاسٹ جو پیپر ہے ان سے آپ نے آئیڈیا لگانا ہے ان چپٹر ان ام سی کیوز کے چپٹر کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے تاکہ جو بھی ٹیسٹ ہو آئندہ ان سٹرٹیجک ارگنیسن کا یا باقی اداروں کا اس کے لیے آپ تیار رہیں ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی میں نے ان ارگنیسن کا ٹیسٹ دیا ہے ٹیکن ریسارچ کیارل نسکوم اچ آر ترٹی نیٹی فور ڈاٹ کام جو بھی سرٹیجک ارگزشہ ہیں ان کا ٹیسٹ پیٹرن جو ہے یہ فورٹی ایم سی کیوز کا ہوتا ہے اور ٹائمنگ ان کی فیفٹی منٹ آر سکسٹی منٹ ہوتا ہے نیگٹیو مارکنگ کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا وہ اناؤنس کرتا ہے ٹیسٹ کے دوران وہ ادھر جا کے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ہے یا نہیں پاسنگ کریٹیریا کا کچھ ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے بٹ آئی تنگ کہ چالیس میں سے اگر آپ کے ٹونٹی فائف ایم سی کیوز ٹھیک ہے آپ نے صرف ٹونٹی فائف اٹیمٹ کیے ہیں اور وہ سارے ٹھیک ہیں تو آئی تنگ کہ ان لوگوں کیلئے تو آپ کو ٹونٹی فائف سے زیادہ ایم سی کیوز جو ہے وہ اٹیمٹ کرنے ہیں اور ٹھیک بھی کرنے ہیں ٹیسٹ میں تیوری کی ایم سی کیوز اور نومیریکل کی ایم سی کیوز دونوں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں جو الیکٹریکل یا الیکٹرانکس کے ٹیسٹ میں دے چکا ہوں اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں اس میں نومیریکل اور تیوریٹیکل دونوں ام سی کیوز جو تھے وہ آئے تھے تو اس میں بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ تیوری کا کوئیسٹن اور نومیریکل کوئیسٹن جو ہے وہ دونوں آ سکتا ہے اس کے بعد میں نے پاسٹ پیپر کے کوئیسٹن جو ہے وہ آگے اس میں منشن کیا ہے ویڈیو میں یہ پاسٹ پیپر چونکہ میرا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے نہیں میکنیکل تو میرے جتنی بھی کولیگ ہوتے ہیں میکنیکل سی ریلیٹڈ جو میکنیکل میں کیا کہتے ہیں کہ اچھے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کولیفائی کرتے ہیں ٹرویو کیلئے جاتے ہیں یا جو لوگ آن جاب ہے نسکام وغیرہ میں سٹریٹیجک ارگرینیسٹن میں تو ان لوگوں سے میں نے ام سکیوز کلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد میں نے خود اس کا نیٹ سے انصر جو ہے وہ فائنڈ کیا ہے تو میں بھی کسی کوئیسٹن کا انصر میں نے خلط جو ہے وہ مار کیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کو لگے کہ یہ ام سکیوز غلط ہے اس کا انصر غلط ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو منشن کیجئے تاکہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے دوسری اہم بات پاسٹ پیپر کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیڈی ایف میں یہ پیپر چاہیے تو پیڈی ایف میرے پاس اس طرح کوئی فائل نہیں ہے کہ پیڈی ایف میں ساری ام سکیوز میرے پاس پڑھے ہیں اور اس سے میں یہ ٹسٹ بناتا ہوں میرے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک یا دو ام سکیوز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا میں خود سرچ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو جو میکنیکل فیلڈ میں ہے کوئی ایک ام سکیوز میرے ساتھ شیئر کرتا ہے جس کو یاد ہو کوئی دو کرتا ہے کوئی سپیسیفیک وارڈ صرف وہ میرے ساتھ شیئر کرتا ہے پھر میں اس کو سرچ کرتا ہوں دوستوں سے پوچھتا ہوں وہ مجھے سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی سنایا تھا تو میرے پاس کوئی پی ڈی ایف فارم اس کا نہیں ہوتا اس لئے پی ڈی ایف کا پیپر پوچھنے میں ٹائمز آیا نہ کریں اور بس جو پیپر میں شیئر کر رہا ہوں ان کو تیار کریں اس سے آ کے پیچھے ان چپٹر کو آپ کو اچھی طرح کور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کمیابی دے گا باقی آ کے میں یہ پیپر جو ہے میکنیکل کا وہ آپ کے ساتھ ڈیسکس کرتا ہوں تو اس کا جو فرسٹ کوئیسٹن ہے یہ اس کام ٹیسٹ کا وہ آیا تھا فار ایسائی انجن فار میکسیمم پاور ریلیٹیو فیول یا ریشو شوڈ بھی اب آگے آپشن کیون ہے پوائنٹ سیکس پوائنٹ ایٹ ون ون پوائنٹ ٹو تو اس کا جو آنسر ہے وہ ون پوائنٹ ٹو ہے اور یہ ایم سی کیوز جو مجھے ملا ہے ایم سی کیوز میٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ سے ملا ہے اور یہ اپلائیڈ ترمو ڈائنیمکس کا کوئیسٹن ہے اب یہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ اپلائیڈ ترمو ڈائنیمکس جو ہے اس سے پاسٹ میں ایک ایم سی کیوز آیا تھا نسکام میں اب آپ نے اپلائیڈ ترمو ڈائنیمکس کا پورا چپٹر جو ہے وہ کور کرنا ہے اس کے سارے ایم سی کیوز آپ نے تیار کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے آپ کو ایٹامکس سے ریلیٹڈ کسی ارگانیزیشن میں جاب مل جائے صرف ان سپیسیفک ایم سی کیوز پہ آپ نے اکتفاہ نہیں کرنا اس سے آگے پیچھے آپ نے پورے ایم سی کیوز جو ہے وہ تیار کرنے ہیں آگے کوششن ہے کہ فرامونیا ریفریجرائٹنگ سسٹم دو ٹیوبز آف ای شیل ان ٹیوب کنڈنسر آر میڈ آف اب دو میکینیکل انجینئر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے ایر کنڈیشننگ کے چپٹر سے ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگزامویڈا.کام یا سٹڈی سائٹ ڈاٹ او ار جی یہ ویب سائٹ ایمپارٹنٹ ہے یہ ایم سی کیوز شاید آپ کے میکینیکل کا جو ایم سی کیوز کا بھوک ہے اوپی گوبتہ ہے یا جو بھی ہے وہ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں منشن کیا تھا تو شاید ادھر سے بھی آپ کو ایم سی کیوز مل جائے لیکن یہ ان ویب سائٹ میں بھی ہے سائٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں آگے تو اس کا انسر جو ہے وہ ہے یہ ایم سی کیوز ڈاٹ ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ایم یہ بریویشن ہے یا کچھ ہے تو اس ویب سائٹ سے یہ ایم سی کیوز ہے اور یہ کیریئر ایم سی کیوز ڈاٹ کام میں بھی ہے تو ادھر سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو ہے ویب سائٹ جو ہے وہ امپورٹن ہے تو آپ خود اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کا چپٹر کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کا انسر چپٹر ہے میکینیکل والے اچھی طرح جان سکتے ہیں پھر ڈیزل سائیکل اس آلسو نون اس کانسٹنٹ والیوم سائیکل کانسٹنٹ پریشر سائیکل کانسٹنٹ پریشر سائیکل وغیرہ وغیرہ تو اس کا انسر جو ہے وہ ہے بی کانسٹنٹ پریشر سائیکل اور یہ سین فونڈری ڈاٹ کام میں ہے اب یہ سین فونڈری ڈاٹ کام جو ویب سائٹ ہے یہ بہت اہم بہت اچھا ویب سائٹ ہے اس کو میں نے ہود بھی سٹڈی کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ام سی کیوز کا جو انسر ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کر رہے تو اس آنسر کی نیچے پورا ڈسکرپشن ہوتا ہے مطلب آپ کا ادھر سے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو سکتا ہے تو اس ویب سائٹ کو آپ اگر بیگینر ہیں آپ کا کانسیپٹ بیلٹ نہیں ہے تو آپ اس انفونڈری.com ویب سائٹ میں ہر چپٹر کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے آنسر میں جاکے پھر نیچے ڈسکرپشن ہوتا ہے تو ادھر سے آپ اپنا کانسیپٹ بھی کلیئر کر سکتے ہیں آگے کوششن ہے تو اس کا آنسر جو ان کے مطابق ہے وہ ا ہے سنگل وی آر سنگل یو یہ بھی mcqsmate.com میں ہے اور اس کا چپٹر کا مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ کونسا چپٹر ہے تو میکینیکل والے جو ہے وہ خود اس کو سرچ کریں باقی which of the following quantities can be measured using bellows absolute pressure, gauge pressure, differential pressure all of them تو اس کا option جو ہے یہ بھی سنفانری.com میں ہے نیکسٹ question ہے ایکارڈنگ ٹو تیلرز پرینسیپل which type of gauge check both size and geometric features go gauge, no go gauge both and none of them اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے a go gauge یہ mcqs cloud.com سے ہے اور یہ metrology and quality control تو اس طرح آپ کو mcqs سے idea بھی ہو سکتا ہے کہ کونسا ویب سائٹ اچھا ہے اور کونسی چپٹر جو ہے وہ بھی اچھا ہے اچھا اس سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی میکینیکل سے related پر کسی بند نے مجھے بتایا کہ یہ تو آپ نے سارے mcqs جو ہے وہ ادھر سے خرمی کے کتاب سے جو ہے وہ کابی کی ہیں حالانکہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی دی اس میں میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ خرمی کی کتاب جو ہے اس سے testing agencies جو ہے وہ copy paste کرتے ہیں ادھر سے مسیکیوز اٹھاتے ہیں اب اگر انٹی ایس نے یا کسی ادارے نے اس سے ٹیسٹ بنایا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے میں نے تو جسٹ اس ٹیسٹ کو سالو کر کے شیئر کیا تھا آگے مجھے کیا پتا کہ وہ کس بک سے اس نے اٹھایا ہے لیکن کسی نے یہ بتایا برحال جو بھی تھا لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ شاید یہ کوسٹن خرمی بھی مل جائے اب کے کسی دوسرے ایم سی کیوز بک میں بھی ہو بٹ یہ نسکام کے کوسٹن ہے مجھے جو میکینیکل کے ایک سپورٹ ہے انہوں نے شیئر کیا ہے تو ان کے مطابق یہ نسکام کے کوسٹن ہے تو یہ ادھر سے آپ کو ایڈیا مل سکتا ہے پہ رہا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر ہے یہ اگزامویڈا ڈٹکا میں ہر یہ مشین ڈیزائن کا کوسٹن ہے تو اس طرح آپ سارے ایم سی کیوز ون بائی ون سٹوڈی کریں اور اس کے نام ویب سائٹ اور چپٹر میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ منچنو تو آپ اسی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میکینیکل کے کچھ کوششن ہے میرے پاس میں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی بھی میں ون بائی ون ویڈیو جو ہے اس کے بعد ایٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو جو ہے وہ کلک کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن آتی رہے اور جو بھی اس کے بعد میکینیکل سے ریلٹڈ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو ان امپارٹن ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آتی رہے آگے ایک کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں اور ون بائی ون ایم سی کیوز میں آگے شیئر کرتا ہوں میکینیکل سے روڈیفیکیشن آتی رہے 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 میکینیکل سے روڈیفیشن آتی رہے میکینیکل سے روڈیفیکیشن آتی رہے میکینیکل سے روڈیفیکشن آتی میکینیکل سے روڈیفیکشن یہ اس ویڈیو کا لاسٹ ام سی کیوز ہے میں اس کے بعد اور بھی کچھ ام سی کیوز ہے ان کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آئندہ ایک اس پہ اور ویڈیو بناوں گا ایٹامک کی جو سٹریٹیجکل جائنیشن کے جو ادارے ہیں ان کے ام سی کیوز کے بیس پہ ہوگا تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے میرے چینل پہ فرس ٹائم اس ویڈیو کو آج کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نوٹیفکیشن بیل کو آن رکھے تاکہ جو بھی میں آئندہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو کیلئے اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آتا رہے تینکیو بری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اور پلیس سپورٹ می چینل تینکیو بری مچ